تیسری چیز یہ ہے کہ وہ خدا حکیم ہے اب وہ کوئی بھی کام بھی خدا نہیں کرے گا اس کا کوئی نہ کوئی حدف ہے تو خدا کہتا ہے کہ هو اللذی خلق هو اللذی خلق العشیاء کلہا وہ خدا ہے جن نے تمام عشیاء کو خلق دیا اس کے بعد کہتا ہے هو اللذی خلق السماع والارض وہ خدا ہے جن نے آسمان اور زمین کو بنایا گا تیسری چیز حدف بلان کر رہا ہے کہ میں نے اس آسمان اور زمین اور پوری کائنات کو کس لے بنایا کہتا ہے هو اللذی خلق لکم ما فی الارض و ما فی السماع وہ خدا ہے جن نے تم انسانوں کے لئے پوری کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں زمین میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب تمہارے لئے بنایا تاکہ تم تصدر کرو اس سے فائدہ اٹھاؤ سورج کی انرجی سے پیدا اٹھاؤ آپ وہ ہوا کی اکسیجن سے پیدا اٹھاؤ دنیا والوں کو بتاؤ کتنے سالے فائد یہ ساری چیزیں جو ہم اور آپ جیسے انسان وجود میں نہیں لاتاکتے تو اس نے کس نے وجود میں لائے آئے اس کو بتانے کی ضرورت ہے کیوں میں نے بنایا ہے سب کو تمہارے لئے تاکہ تم واقعی معنی میں خدا کی معلق پر حاصل کر سکتے اب اس خلا نے پوری کائنات بنائی اس کائنات کو منظم رکھنے کے لئے خانون منایا ہے اس کا نام ہے اسلام اس نے ہم اور آپ کو بنایا ہم اور آپ کو منظم رہنے کے لئے ہم اور آپ کو خاص عادت بنانے کے لئے ہم اور آپ باہدہ بنیں ہم اور آپ ایک اچھے انسان بنیں ہم اور آپ اپنے جامعے کے لئے پورے اپنے خدا کے لئے ایک خاص انسان بنیں اس نے اسلام کو خانون کے طور پر ہم دونے کے لئے اب وہ خدا جس نے اس انسان کو اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس قانون کو اسی ایسے انسان کے پاس نہیں دیا